بولی شدگرد بھگوان کی دیر چوراشی لاکھ یونیوں میں مانو یونی سرسرشت ہے پس وہ نے وچار کیا ایسا مانو میں کیا ہے جس کے لئے دیوتابی طرح سے ہیں مانو یونی کے لئے تو سب ہی نے مل کر برحمان جی سے جا کر سکایت کی اور بولے کہ برحمان جی آپ جب دیکھو آپ منش کو ہی وششتہ دیتے رہتے ہو ایسا کیا ہے منش میں اس منش نے ہم پسکوں کے ساتھ جتنے اجتا چار کیے ہیں اتنا کسی نے بھی نہیں کیا برحمان جی بولے کیسے انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ نے گھوڑے کی پیٹ پر ایک گھٹی کے بیٹھنے کی سیٹ بنائی پر اس بے ایمان آدمی نے تانگہ بنا لیا اور اس میں بارہ لوگ بٹھا لیے ایک آدمی کی سیٹ اور اس نے بٹھائیں دوسری بھیڑ کے سری پر جو بھا لوگ آئے وہ اس لیے کہ اس کو سردی نہیں لگے سرکشت رہے اور اس آدمی نے اس بھیڑ کو ہی موڑ دیا اس کے بال اتار لیا اور اس کے سویٹر جرسی بنا لیا تو یہ اچھا چار نہیں تو کیا ہے تو پاسم بکری کھڑی تھی وہاں پر بکری بولی بہن تیرے تو بال ہی اتارے ہیں یہ آدمی مجھے تو موڑ کر کھائی جاتا ہے تو مانسہ ہاری پسو کبھی گھاس نہیں کھاتا کہ اس کے دانت پر کے بناوٹی ایچی ہوتی ہے سیر کتنی دن کا بھی بھوکا ہو وہ گھاس نہیں کھائے گا اور گھاس کھانے والا پسو کبھی مانسہ نہیں کھائے گا ایک آدمی ہی ایسا ہے اسے جو چاہے کھلا دو کھا لے گا اور اس کے بعد بھی آپ کہتے ہو برمہ جی کی بڑے بھاگ مانستن پاوا کہ ماناو کا شریر بڑے بھاگ سے ملتا ہے برمہ جی نے کہا کہ آپ لوگوں کی سکایت تو جائج ہے پر ہم ان کا پرتینی دی بھی بلا لیتے ہیں تو ان کا پرتینی دی ایک بلا لیا برمہ جی نے کہا بھائی آدمی آ تو گیا اس کی وجہشتہ اس لیے ہے کہ پسووں کی بھاسا سمجھ میں نہیں آتی پر مانست کی بھاسا سمجھ میں آتی ہے اس کا سور بہت اچھا ہے اتنے میں کوئل سامنے آ گئی تو بولی کہ مانست نے جو سور ہے وہ ہم سے ہی ادھار لیا ہے یہ سب سے میٹھا سور کوئل کا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کہ اس کی آواز کوئل جیسی ہے اس میں آدمی کا کیا ہے تو یہ بات تمہاری نہیں چلے گی تو مانست بولا کہ ہم کپڑے اچھے پہنتے ہیں تو ہرن نے کہا کہ تم سے اچھے کپڑے تو ہم پہنتے ہیں تمہارے کپڑوں کا رنگ تو اڑ جاتا ہے ہماری شرم دیکھو کتنی سندر ہے کبھی سرنگ بھی نہیں اڑتا تو یہ بات بھی آپ کی نہیں چلے گی آدمی بولا کہ ہم مکان اچھا بناتے ہیں تو بیان بولی کہ ہم تم سے سندر گھوشلہ بناتے ہیں آپ نے کبھی بیان کا گھوشلہ دیکھو کہ بڑا سندر ہوتا ہے تو یہ بات بھی تمہاری نہیں چلے گی تو مانست نے کہا کہ ہم بلوان ہیں ہمارا اندر سکتی ہے اتنے میں سیڑ دھاڑتا ہوا آ گیا بولی شکتی تم میں نہیں ہم میں ہیں تو یہ بھی بات آپ کی نہیں چلے گی جتنے بھی سیستان ہیں سب پسموں کی طرح ہیں ناک توتے کی طرح آنکھ ہرن کی طرح تو آدمی پریسان ہو گیا کہ کیا جواب دیں تو بولا کہ ہم سب سے زیادہ چالاک ہیں اتنے میں کہ ہوا بولا کہ تم سے زیادہ چالاک تو ہمیں تو آدمی پریسان ہو کر جنہیں لے کر بولا کہ ہم سب سے زیادہ مورک ہیں تب ہی گزہ سامنے آ گیا وہ بلت تم سے زیادہ مورک تو ہمیں تو میرے پریمیوں برمہ جی نے کہا ان میں تمہاری پسوں سے کوئی جیت نہیں ہے برمہ جی نے کیوں کہا کہ بڑے بھاگ مانستن پاوا برمہ جی نے اس لئے کہا کیونکہ مانو کا شریر جو ملا ہے یہ سادن دھام موکش کر دوارہ پائن جہیں پر لوگ سوارا مانو کا شریر جو موکش پرابت کر سکتے ہیں بھگوان کی پرابتی کر سکتے ہیں اس لئے مانو کا شریر سٹریشت ہے اس لئے مانو کا شریر کو سٹریشت بتایا گیا ہے اور اس شریر کو پرابت کر کے ہم اچھا کاریے نہیں کریں ادھرم کا کاریے کریں تو پری میرے پریبیوں ہمیں دھنڈ ہی ملے گا اس لئے ہم مانو ہیں ہمیں مانو تاکو اپنانا چاہیے وہ مانو تاکے کرم کرنے چاہیے تب ہی ہم مانو کہلانے کے ادھکاری ہیں آج کے سمیہ میں سب سے بڑی کمی ہمارے اندر آگئی ہے وہ ہے پریم کی ہمارے اندر پریم نہیں ہے سب ہی سنتوں نے سدگرنتوں نے مانو جیون کا لکھ پرماتما کی پرابتی بتایا ہے ہم مانو کا شریر پرابت کر کے پرماتما کی پرابتی کریں وہ میں نے بتایا کہ دھرم کیا ہے پرہت پرہت سرس دھرم نہیں بھائی پر پیڑا سم نہیں ادھمائی بھگوان کرشن نے گیتہ میں بار بار پریم کی بات کہی ہے جب جب بھگوان نے گورتم رہش کی بات کہی وہیں پر انہوں نے پریم سبت کا پریوک کیا بھگوان سرکرشن گیتہ میں نوے ادھیا میں انتیم سلوک میں کہتے ہیں من منا بھو مد بھگتو ارثات تو مجھ سے پریم کر میرا بھگت ہو جا ایسا کرنے سے تو مجھے پرابت ہو جائے گا ایسا بھگوان کہتے ہیں ارثات میں سب بھوٹوں میں بیابت ہوں نہ کوئی میرا پریے ہے نہ میرا کوئی اپریے ہے پردو جو بھگت مجھے پریم سے بھجتے ہیں وہی مجھے اور ان میں پرتکس پرکٹ ہو جاتا ہوں تو یہاں پر بھگوان نے پریم کی بات کہی وہ پریم سے بھگوان پرابت ہوتے ہیں کیونکہ بھگوان بھاو وہی ہیں جسے ہمارے گروہ مراج کہتے ہیں کہ بھاو میں ہی بھاو ہے میرا دیوتاؤں کی اپاسنا میں تو انیک نیموں کا پالن کرنا پڑتا ہے میرے پریمیوں میں پرندو بھگوان کی اپاسنا میں کوئی نیم نہیں ہے بھگوان کی اپاسنا میں ایک ہی نیم ہے وہ ہے پریم پریم بھاو ہونا چاہیے ہم بھگوان کی سیوہ پوجہ آرازنہ کرتے ہیں بھگوان وہ سمیکار کر لیتے ہیں پر کب کریں گے جم پریم سے ان کی سیوہ پوجہ کریں گے اور بینہ پریم آپ کے اندر نہیں ہے آپ کتنی بھی سلوک بول لیں کتنا بھی پارٹ کر لیں کتنی بھی سنسکت کے سلوک بول لیں منتر بول لیں بھگوان خوش نہیں ہوں گے بھگوان صرف پریم سے خوش ہوتے ہیں بھاو سے خوش ہوتے ہیں تو اس میں بھگوان کی اپاسنا میں پریم کی اپنے پن کی پردانتہ ہے بیدھی کی نہیں ہمارا بھاو کیا ہے یہاں پر کریا گون ہو جاتی ہے بھاو پردان ہو جاتا ہے ایک سہر میں مندر تھا بجار کے اندر اور مندر کے سامنے ایک حویلی تھی اس میں ایک نرچانگ نہ رہتی تھی نرچ کی بجاری بھگوان کی سیوہ کرتا آرکی کرتا ادھر نرچ کی اپنا کاری نرچ کرنے کے ساتھ وہ کرتی وہ نرچ کی یہ مکان میں تھڑکی تھی جو سیدھے بھگوان کی مندر کی طرف کھلتی تھی وہ نرچ کی اپنا کام کرتے ہوئے بھگوان کے درسن وہی سے کرتی اس کا بھاو تھا پریمتہ بھگوان کے پردان ادھر پوزاری تھا بھگوان کی سیوہ کرنے والا بھگوان کی سیوہ کرتا پر بار بار میں اس نرچ کی اور دیکھتا اس کا بھاو بھگوان کی طرف نہیں تھا پوزہ میں پوزہ کرتا جرور تھا پر اس کا بار بار میں وہ ادھر دیکھتا تھا ایک سمیہ آیا دونوں کا یم لوگ جانا پڑا دھرم راج کے یہاں دونوں پیس ہوئے ان کا بھائی کھاتا کھولا گیا چٹرگوٹ نے بتایا اس پوزاری کو نرک میں بھیجا جائے اور اس نرچی کو سورگ میں بھیجا جائے پوزاری نے کہا کہ میں نے تو بھگوان کی سیوہ کی دن رات ارادنا کی ان کا نام لیا ہے اور مجھے نرک کیوں اور یہ نرچی تو دنوار نرچ کرتی ہے نرچ سے کرتی ہے برے کام کرتی ہے اس کو سورگ کیوں تو دھرم راج نے کہا کہ وہی اس نرچی نے اپنا پیٹ پالنے کے لیے کاری کیا اور اس کا بھاو بھکتی بھگوان کی طرف تھی وہاں رہتے ہوئے بھی بھگوان کی اور نیہارتی تھی منی من بھگوان سے پریمی کرتی تھی اور آپ دن رات مندر میں رہتے ہوئے بھی بھگوان کی سیوہ آپ نے کی پر آپ کا سیوہ کا بھاو نہیں تھا آپ اس نرچی کو دیکھتے تھے اس لیے آپ کو نرک میں جانا پڑے گا تو میرے پریمیوں بھاو کی بات ہے ہمارا بھاو مہتپورن ہے کریا نہیں تو بھگوان نے گیتا میں یہی کہا کہ سردھنوان پریتججے مامیکم سرنم برج اہم توام سرپاپی بدھو موکشش شامی ماشوچہ کہ تُو سبھی دھرموں کا چاہ کر کے میری سرن سوکار کر لے میں تجھے موکش پردان کروں گا تو میرے پریمیوں اپایا کا مطلب یہ نہیں ہے تو کام چھوڑ دیں سب کرم عویس کرتے رہیں پر ہمیں وہ پرماتما کے لئے کرنا چاہیے نسکام بھاو سے کرنا چاہیے یعنی سب کرم اپنے لئے کیے تو آپ کو وہ اچھ لوکوں میں لے جائیں گے سورگ لوک دے دیں گے برحم لوک میں لے جائیں گے پر وہاں جا کر جیو کو واپس مرچو لوک میں لوٹنا پڑے گا چھینے پونے مرچو لوکم بشنتی ارثار پونوں کے سماپ ہونے پر جیو کو اس مرچو لوک میں لوٹنا پڑتا ہے تو سورگ ٹیمپریری ہے وہاں پہ کرم نہیں کر سکتے سکھ بھوک سکتے ہیں پر میرے پریمیوں پریم کی لیکشنٹہ دیکھئے بھگوان بکس کے داش بن جاتے ہیں پریم کے بچ میں گڑوال بن جاتے ہیں نائی بن جاتے ہیں بکی کھیتی یہاں تک کی بکی کھیتی بھی کرتے ہیں اور آپ نے سناوگا بھگوان کرسن گوپکاؤں کے بچ میں تھے اور سبری کے بارے میں سناوگا سبری نیت جاتی کی تھی انپڑھ تھی گمار تھی پر اس کے اندر پریم بھاو تھا سیوہ بھاو تھا اور بھگوان رام کسی سنت مہاتمہ یوگی کی کٹیاں میں نہیں گئے سبری کیاں گئے کیوں اس پریم کے کارن اس بھاو کے کارن بھگوان رام اسی کٹیاں پر گئے بھگوان نے اپنے سکر مکھ سے کہا کہ کہرگ پتی سن بھاو میں نہیں باتا مانو ایک بھکتی کرنا تھا میرا سرپ پریم کا رشتہ ہے بھکتی کا رشتہ ہے جاتی پاتی کل دھرم بڑھائی دھنبل پریجن گن چطر آئی جاتی پاتی دھرم گریب امیر بھگوان وہ نہیں دیکھتے بھگوان پریم دیکھتے ہیں جس کے اندر پریم ہے بھگوان کو وہ پسند ہے آپ میرا کو دیکھ لیں میرا محلوں میں پلی تھی پر بچپن سے اس کے اردے میں بھگوان کرسکر پریم تھا اس نے محلوں کا آواز چھوڑ دیا اور بھگوان کے پریم میں جوگن بن گئی اور بھگوان اسے ساکشا درسن دیتے سی کیوں پریم کے قارن تو ہمارے اندر پریم ہونا چاہیے بھگوان کے لئے پریم تو ہوئی ہو پر ہمیں سب سے پریم ہونا چاہیے ایرسہ دویس راگ یہ نہیں ہونا چاہیے ایسے ہی یہ کشن بھگت چیتن مہا پربو ہوئے وہ بھی بھگوان کا انہین بھگت تھے انہوں نے بھگوان کو پرابت کرنے کے لئے اپنا پریوار چاہ دیا بوڑی ماں جوان پتنی سب کو چھوڑ دیا تو کئی ورش دکشن بھارت میں گھومتے ہوئے بھردناون آئے ہیں ان کی ماں کی مردتی ہو چکی تھی جب ان کی پتنی ان سے ملنے آئی تو انہوں نے پتنی سے کہا کہ تم مجھے بھول جاؤ تمہارا نام بھشنو پریہ ہے تم بھگوان سے پریم کرو وہ ہی تمہارا ادھار کریں گے تو میرے پریمیوں بھگوان پریم کے بس ہیں ادھر بھگوان کرشن نے ادھو جی کو گوپی کاؤں کواس بھیجا گیان دینے کے لئے گوپیاں برہ میں جل رہی ہیں مجھے یاد کر رہی ہیں جا کے تو ان کو گیان دو گوپیوں نے بنا جب تب کہ یہ بنا ہی پریم بکتی سے ہی بھگوان کو پا لیا بھگوان ان کے بس میں ہو گئے ادھو جی نے انہیں نرگون بھرم کا اکدیش کیا بھگوان نرگون ہے سب میں بیابت ہیں کہ تم نرگون بھرم کی اپاس نہ کرو گوپیاں بولی کہ جو آنند ہمیں بھگوان نے دیا ہے وہ آنند تمہارا گیان ہمیں نہیں دے سکتا تمہارا گیان تو کورا ہے ہم کشن کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتی ہم دو گاؤں کی انپڑ گوپیاں ہیں یہ گیان تمہیں مبارک ہمیں گیان نہیں چاہیے یہاں بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں گیان دو تو کہتے ہیں گیان اپنے پاس رکھو نہیں تیزی گیان ہمیں انہیں اپنا گیان چاہیے اپنی سمجھ سے تلنا ہے تو گوپیاں کہتے ہیں کہ ہمارا جو چت ہے وہ کانہ نے سورا لیا ہے اور ہمارا من تو ایک ہی ہے وہ من ہم نے بھگوان کشن کو دے دیا اب کس کی اپاس نہ کریں تو سب سے بڑا ہے پریم تو گوپیاں بھگو دو جی کو سمجھا رہی ہیں یہ تو پریم کی بات ہے полне CANADA بھگو تیرے بچ okay تو گوپیاں ڒ ہی ہے تو بھگو پاک ہے بھگو تیرے بچ موسیقی 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 پریم میں اہنکار کو مٹانا پڑتا ہے سانساری لوگ جسے ہم پریم کی سنگیہ دیتے ہیں وہ صرف کام واسنا ہے وہ کام کا سمبند ہے پریم کا نہیں باشنا تو ہم میرے پریمیوں کوئی بھی کر لیتا ہے سپسو پکشے بھی کرتے ہیں اور ویرائی کے تب ہی جاگرت ہوتا ہے جب ہردیہ میں سچا پریم ٹرکٹ ہوتا ہے کام ساریرک جرورت ہے اور پریم جرورت نہیں ہے پریم کی پراکاشتہ کیا ہے دھرم جو سنتوں نے جو پریم روپ گند پھیلائی ہے اس کا نام ہے دھرم میرے پریمیوں پریم جس پتھر کو چھو لیتا ہے اسے وہ سونا بنا دیتا ہے جہاں پریم ہے وہاں پر کرام کروز موہ لوگ اہنکار نہیں رہ جاتا وہ سب اندھیرہ ہے اور پریم پرکاس ہے جہاں پریم نہیں وہیں پر کام کروز لوگ موہ پیدا ہوتے ہیں اور پریم کے جاگرت ہوتے ہی یہ نشٹ ہو جاتے ہیں میں جہاں پر ہے وہاں پیدا ہے دکھ ہے اور جہاں میں نہیں ہے وہاں پر سانتی ہے وہاں کوئی پیدا نہیں ہے وہاں آنند ہی آنند ہے پریمیوں مانو نے جتنی بہت سے کنیتی کی ہے اتنا ہی مانو اہنکاری ہو گیا ہے ہم نے جتنی ترقی کی ہے اتنا ہی ہمارے اندر اہنکار آ گیا ہے یہ انبھو کی بات ہے کہ جتنا بڑا دھنوان ہوتا ہے یا پدوان ہوتا ہے یانوان ہوتا ہے وہ اہنکاری ہو جاتا ہے کیونکہ بہت سے کنیتی ساتھ میں اہنکار لے کر بھی آتی ہے پریشداد جی نے بھی لکھا ایسا کو جنما جگما ہی پربتہ پائے کائے مد نہ ہی ہمارے پاس پیسہ آ جائے گا دھن آ جائے گا پد مل جائے گا تمہارے اندر اہنکار آ ہی جائے گا یہ سبھاوک بات ہے پر جو ہمارے پاس ہے یہ ہماری ملکیت نہیں ہے اسے ہم بھوک سکتے ہیں اس کا صدیبیوگ دورپیوگ کر سکتے ہیں اسے پراپت نہیں کر سکتے ہیں یہ اٹل سدھانت ہے سکندر چنگیز خان تیمور جیسے لوگ ان سنسار کو ویجے کرنے کی آکان سا لے کر دھرکی پر آئے رنت میں خالی ہاتھ چلے گئے جج شریر کو لے کر وہ اہنکار کرتے تھے وہ شریر بھی مٹی ہو گیا راک ہو گیا سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالے سے تو میرے پریمیوں اہنکار جیتر کا اندھیرہ ہے میرشاہ کروز اہنکار کے کارانی پیدا ہوتے ہیں کروز اور اہنکار دونوں راج پوٹی روپ ہیں کروز اور اہنکار اور اہنکار اہنکار کروز کا وانک روپ ہے ویس کا انسکر روپ ہے پر دونوں ایک اسکے کے پہلو ہیں جہاں پریم ہے وہیں پرماتما ہے اور پریم کا روپ ہی پرماتما ہے پریم ہاردک ہے پریم کو کھوزو میرے پریمیوں پریم کو کھوز لوگے تو پرماتما اپنے آپ مل جائیں گا مستش یا بدھی لگائیں گے جو انسان ترک سے جیتا ہے ترکوانی آرگومنٹ بحث کرتا ہے ہردے بھاو سے ہردے ایک دوسرے کے پورک ہیں تو مہنگ کار کو مٹانے کے لیے ابھیاز کی ضرورت ہے پرماتما کو پرات کرنے کے لیے ابھیاز کی ضرورت ہے یہ سب سادھن سے نہیں ہوئیں تو مری کرپا پاوے کوئی کوئی پرماتما سادھن سے نہیں ملتا پریم بہت کم لوگوں کے ہردے میں جاگرت ہو پاتا ہے اور ایسے لوگ جن کے ہردے میں پریم جاگرت نہیں ہوتا وہ کیا کریں تو سنتوں نے دو بات ہیں اس سمند میں کہیں پہلی بات ہے کہ ایسے وقتی نسکام بھاو سے سیوہ کریں سیوہ کرنے سے پریم جاگرت ہوتا ہے اس مند کریں اور سیوہ سمند سے پرماتما کی پراتی ہو جاتی ہے جی گروہ مہاراج نے بھی اپنے سسنگ پروچن میں پریم کے بارے میں کافی بولا تو پریم مانو میں ہونا بہت جروری ہے تو پریم کی اترک پرماتما کسی کی بات نہیں سنتا ایک بار نارض جی نے بھگوان سے پوچھا کہ کون سی بھاسہ میں آپ کو سکھکاروں کون سا ایسا کام کروں جس سے آپ پرسند ہو جائیں بھگوان بولے کہ اے نارض مجھے تو کون ایک ہی بھاسہ آتی ہے اور وہ ہے پریم کی بھاسہ بنا پریم کے آپ وید اچان کر لیں اس لوگ پڑھ لیں میں نہیں جانتا بنا پریم کے ویدان ساس کچھ بھی میں سنتا نہیں ہوں میں تو انپڑ ہوں بھگوان کہتے ہیں کہ میں تو انپڑ ہوں میں صرف پریم کی بھاسہ جانتا ہوں تو رامہ ہی کے اول پریم پیارا جان لےو سو جان نہارا ہری ویہاپک سروتر سوانا پریم سے پرکٹ ہوئی میں جانا وہ بھگوان وہ پرماتما پریم سے پرکٹ ہو جاتے ہیں اور جو بھگوان سے پریم کرتے ہیں بھگوان ان کے سارتھی بن جاتے ہیں تو پریم کے کارن بھگوان سری کشنی اردن کا کسارتھی بنے ان کے یگ میں جھوٹی پتل اٹھائی بھگتوں کا یوگ چھے مویہن کرتے ہیں وہ میرے پریمیوں گوپکہ ہیں ان کو نچاتی تھی کیوں پربھرم پرماتما گوپیوں کے سامنے نٹ کر رہے ہیں کیوں پریم کے کارن وہ سچا پریم تھا جسے اس مہے سے گھنے سے دنے سے جا کے پارن پاویں تاہی اہیر کی چھووریاں چھتیا پر چھاچ پہ ناچ نچاویں وہ بھگوان کشن گوپیوں کے سامنے نٹ کرتے ہیں گوپیاں انہیں گالیاں دیتی ہیں کلوہ کہتی ہیں چور کہتی ہیں کیوں جو گوپیوں کے مند میں ان کے پردی پریم تھا بھگوان کہتے ہیں کہ میں بھاو کا بھوکا ہوں اور مجھے کچھ نہیں چاہیے بھاو ہی ایک سار ہے بھاو سے مجھ کو بھجے بھاو سے مجھ کو بھجے میں کبھی سنتا نہیں تیر بھاو کی کڑتی مجھے لاجار ہے باندھ لیتے بھکت مجھ کو پریم کی جنجیر میں اس لیے ہوتا میرا اس دھرسی پر اوتار ہے تو بھگوان پریم کے کارن سرسی پر اوتار لیتے ہیں انگریجی میں ایک کہا ہوا تھا میرے پریمیوں آپ لوگوں بولتے بھی ہیں ایسا everything is here in love and war تو پیار میں بھگوان بھگ جاتے ہیں گالی بھی سن لیتے ہیں گوکیاں بھگوان کو جو پون بھرم سے ان کی پٹائی بھی کر دیتی تھی بھگوان پریم کے پجاری ہیں تو میرے پریمیوں معنوں میں پیار انواری ہے پیار ہمارے اندر ہونا چاہیے اب پیار پریم تین پرکار کا ہوتا ہے ستوگن رجوگن اور تموگن تموگن پیار ہوئے میرے پریمیوں جیسے مان لوگ رام نے شام سے کچھ چاہ نہ کی تو رام نے شام کو گلے لگا لیا اس کی پرشنسہ کی پرشنسہ میں بولنے لگی اس کے براوٹ کو درسل کو آدھی نہیں ہے یہ تو میرے لئے بھگوان ہے کیونکہ اس نے اس کی اچھا کی پورتی کی اس کو سوارت کو پورا کیا تو رام اس کے بعد سب کچھ بھولا جیتا ہے رلٹا رام میں کمی نکانے لگ جاتا ہے تو یہ پیار میرے پریمیوں سوارت یکت ہے تو یہ اس کو تموگونی پیار کہا جاتا ہے جو ایک دوسرے کے سوارت سے پیار ہم کرتے ہیں وہ تموگونی پیار ہے دوسرا ہے رجوگونی پیار کی پیار نے ہم نے ایک دوسرے کو پیار کیا دوسرے نے پہلے سے پیار کیا اس نے بدلے میں پیار کیا تو یہ آپس میں سوڑا ہے اس نے اس کو پیار کیا اس نے اس کو پیار کیا میں نے بھگوان کی سیوہ کی بدلے میں کچھ مانگ لیا یہ تو سوڑا ہو گیا بھگوان نے میری کامنا پوری کر دی سممند ختم ہو گیا ایسے بہت لوگ ہیں جن کی بھگوان سن لیتے ہیں ان کی کامنا پوری کر دیتے ہیں اچھے ہیں پوری کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ بھگوان کو جانتا ہی نہیں بھگوان کون ہے اور میرے پر بھی اس ساتھ پک پیار جو ہے اس سے بھگوان پرسند ہوتے ہیں اس میں کسی پرکار کی اچھا کامنا نہیں ہوتی مانگ نہیں ہوتی نہ کوئی سرط ہوتی جہاں سرط ہے مانگ ہے وہ بیعپار ہے وہ پیار نہیں جہاں مانگ نہیں اس کو ہمیں ایک طرفہ پیار کہتے ہیں بھگوان کہتے ہیں کہ تُو مجھ سے ایک بار پیار کر کے تو دیکھ میں تُمہیں پرابت ہو جاؤں گا میں بھی تُمہیں پیار کروں گا ایسے بھگوان کہتے ہیں تو میرے پریمیوں ہمارے اندر کامنا روپی کاربن حضے میں آ جاتا ہے تو بھگوان کی سکتی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی اسی سکتی کا نام سمردی ہے سمپنتہ ہے ہمارے اندر کاربن نہیں ہوا آنا چاہیے اگر بجلی کی تار میں کاربن آ جاتا ہے تو آگے بجدت رکھ جاتی ہے جیسے ہی کاربن کو ہم ساپ کرتے ہیں تو بلد جل جاتا ہے پرکاس آ جاتا ہے تو کامنا ہے ہمارے اندر کاربن روپی ہیں تمہارے اندر کاربن نہیں آنا چاہیے کامنا ہے نہیں ہونی چاہیے ہم نسکام بھاو سے پربو سے پریم کریں بھگوان بودھ نے بھی اپنی سشوں کو سمجھایا جب تک مانو کے ساتھ کام کروہد موہد لوگ موہد مکتر یہ کامنا سوارٹ بھرا رہتا ہے اس سریر میں یہ چھدر ہے تو وہ پیار کا آنند نہیں لے سکتا تو پیار کا آنند لینے کے لیے ہمیں کامنا رہیت ہونا پڑتا ہے بھوڑے سمجھ کے لیے ہم پرماتوا سے نسوار بھاونا سے پیار کریں کہ کیول میں تیرا ہوں تو میرا ہے ایسی بھگوان سے ہم کامنا سے بھگوان سے پیار کریں سوویس گھنٹے میں سوویس منٹ بارہ منٹ چھے منٹ بھی کر لیں تو پیار بہت ہے تو میرے پریمیوں ہمارا اندر کامنا ہے نہیں رہنی چاہیے ہم بھگوان سے کامنا رہیت ہو کر پریم کریں تو بھگوان اس پریم کی قیمت ہمیں ضرور دے گا وہ بھی ہمیں پریم کرے گا پر ہم اس سوار سے کارن کامنا کے کارن ہم پریم نہیں کر پاتے اور ہم بیاپار کر کے ہی رہ جاتے ہیں تو وہ پیار کرنے والا کبھی بھی اپنے پیار کا مل نہیں چاہتا اور نہ کبھی وہ دکھاوا کرتا ہے اور نہ کبھی وہ سممان کی اچھا کرتا ہے تو پیار اچھا رہیت ہوتا ہے بھگوان سے کہتا ہے یدی میں گلتی سے کچھ مانگ بھی لوں تو مجھے 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 نہ بھگوان بولے کیوں بھگوان نے کہا کہ ایسا ہونے سے لوگ مجھے بکھاری کہنے لگیں گے مجھے بھگوان نہیں کہیں گے مجھے پریم کرنے والا نہیں کہیں گے یدی میں نے پریم کی قیمت لے لی تو کس کام کا میرا پریم اور دوسرا مجھے گھمنڈ ہو جائے گا میں بہت بڑا بھگوان ہوں میں آچاری ہوں میں یہ ہوں اس لئے میں مانگو تو مجھے مت دینا یہ بھگوان سے کہتا ہے تو میرے پریمیوں ہم نسکام پریم کریں نسک پٹ ہو کے پریم کریں اور پریم کے بل پر وہ بھگوان ریج جاتے ہیں ہم پر کرپا بھی کرتے ہیں پرکٹ بھی ہو جاتے ہیں اور بھگوان ناچنے لگتے ہیں جس میں نے بتایا گوپیوں نے نچایا بھگوان کو پریم کے بل پر بھگوان نے نرسیوں اتار لیا پریم کے بل پر نرسی جی کا بھات بھرا پریم کے بل پر بیدرجو کے یہاں ساکھ کھایا سبری کے یہاں گئے کیوں پریم اور بھاو کے کارن تو ہمارے اندر بھگوان کے پرتی پریم کے ساتھ بھاو ہونا چاہیے جس کے اندر پریم نہیں ہے وہ سوکھے کے سمانے ہیں جیسے سوکھی لکڑی ہوتی ہے نا ویسے پریم ہمارے اندر آویشتک ہے آج نوورت کی موقع پر میں آپ تبھی کوئی سندیش دینا چاہوں گا کہ ہمارے اندر مانوستہ ہونی چاہیے اور ہمارے اندر پریم ہونا چاہیے پریم سے بھگوان کو بجیں گے ان کا نام لیں گے ان سے پریم کریں گے تو بھگوان بھی ہمیں پریم کریں گے اور میرے پریمیوں دیکھو بھگوان جب پریم کریں گے تو کیا کیا دے سکتے ہیں نا ناری بھاتی نچائیو بھگوان جب پریم کریں گے نا نا نمارے اندر د تھ semiconductor میں ، line day 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 موسیقی 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 سمیں بہت ہو گیا ہے آپ کو بھوک لگی ہوگی تو پنے آپ سبی کو نو برس کی سب کامنا ہے منگل کامنا ہے جائے شریمان نارا جائے شریمان نارا جائے شریمان نارا جائے بھگوان نارا مہت سال ہے تو ہماری بھی پوشش جاتی ہے کہ نیا گروہ بھارت سے چلا ہو گیا کریں اور آپ لوگ بھی چلا سے اس 9 آس کی PAVAS دیزہ پر گروہ بھارت سے چلوں میں آئیں کہ جائے کارا کیا کیا مہت سال لگاوکے تکے یہ کرا جب کن پوڑ کو اپنے کا تو نو ہاتھوں کو کھرے گھرساو جسے لوگوں کو ہاتھوں کو کھرے گھرساو اور زمبی صاحب کھیج کے جو عدار جے کرا ملی کن پوڑ کے بھبانے کی آئیے بھرمان کے درمیں اینای ساوڑا پیدا پیدا موسیقی سوری کا شبدوں کو کیونکہ نیا سال اور گروہ مہارف کے جنمدین دوروں ایک ساتھ ہیں کون کون پتائی دینے آیا بتاؤ موسیقی کیونکہ وہ آج کل کا جوانہ ہے نا بڑھائی دینے آتے تو ڈیٹنگ گفت جرور ملتا ہے جیسا ہماری شگون بھائی نے ابھی بتایا کہ ڈیٹنگ گفت بھی ملے گا آئیے ہماری گروہ ماں بھی بھیٹی ہے ان کے چرنوں میں بڑھام کرتا ہوں اور آشیر باز جاؤں گا ان شبدوں کو سنیں اگر آپ کو یہ بات لگے تو ڈیٹنگ اور جنم دیوت کی تمہیں مدھائی دیتے ہیں ہم گروہ دیو کے سیوک ہے ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں ہم گروہ دیو کے سیوک ہے ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں ہم گروہ دیو کے سیوک ہے ڈیٹنگ ہے ڈیٹنگ ہے 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 موسیقی 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 اوہ سال پرانا چلا گیا اور نیا تال یہ آیا ہے اوہ نیا تال کے پہلے جس پر چرنوں میں شیش جو کھایا ہے اوہ نیا تال کے پہلے جس پر چرنوں میں شیش جو کھایا ہے بھاگیں نہیں سو بھاگیں ہیں یہ ایک ہوتا ہے بھاگیں بھاگیں ایک ہوتا ہے سو بھاگیں ارے بھاگیں نہیں سو بھاگیں ہیں یہ ہم گرو چرن میں رہتے ہیں آگے نہیں سو بھاکے ہم گروہ شرن میں رہتے ہیں آگے نہیں سو بھاکے ہم گروہ شرن میں رہتے ہیں ہم گروہ شرن میں رہتے ہیں آگے سال اور بندہ مجھے ہم گروہ شرن میں رہتے ہیں اے سال اوہ جانب جیسے کی تمہیں مزار ہم گروہ شرن میں رہتے ہیں 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 ملاء میرے گروہ دیو ہی شان میری ان سے ہی ہے پہچان میری ان سے ہی سم پہ چلتے ہیں ان سے ہی ہے یہ جان میری دو رہا ہاتھ اٹھاؤ ایک بار کیوں کہ یہ پھول جو دیکھ رہے ہو نا یہ پھول ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور ان پھولوں کی وجہ سے ہم بھی کھلے رہتے ہیں کیوں کہ پہتر پہ میرے بابا کے خوشیوں کے پھول پلستے ہیں اب یہ بھجن آ کے جب تک نہیں مڑے گا جب تک آپ لوگوں کی آواز ایک بار جوڑ دار نہیں آئے گی ہم گرو دیو کے سیوک میں دمکے کی چوٹ پہ گھرے ہیں ہم گرو دیو کے سیوک میں دمکے کی چوٹ پہ گھرے ہیں ایسے نہیں دمکے کی چوٹ تو پڑھنی چھوڑ دھاں جوڑ دار ہم گرو دیو کے سیوک میں ہم گرو دیو کے سیوک میں ہر نئے تاوے اور جنب دیو کی تمہیں بجائی دیتے ہیں نئے سال میں جنب دیو کی تمہیں بجائی دیتے ہیں اور نئے سال اور جنب دیو کی تمہیں بجائی دیتے ہیں ہم گرو دیو کے سیوک میں دمکے کی چوٹ پہ گھرے ہیں ہم گرو دیو کے سیوک میں دمکے کی چوٹ پہ گھرے ہیں ہم گرو دیو کے سیوک میں دمکے کی چوٹ پہ گھرے ہیں ہم گرو دیو کے سیوک میں دمکے کی چوٹ پہ گھرے ہیں مجھے 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 م موسیقی 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 موسیقی